اسلام علیکم ہلو ایبریون نئی ویڈیو کے ساتھ آج بہت دنوں کے بعد یا مکھی کہاں سے آ رہی ہے تو میں نے کہتے ہیں آج آٹا گھونتا ہوں آپ کو بتا فریج بھی نہیں تھا میرا اور نیا فریج کا تو میں پہلے لگا چکا ہوں ویڈیو اور اب آج سے چونکہ یہ سیلی ویلنگ کا جو کام ہو رہا تھا اس وجہ سے بھی میں کافی آوٹ آف ٹچ تھا ان ساری چیزوں سے روٹی باہر سے کھالی یا دوستوں کی طرف سے کھالی تو آج سے انشاءاللہ ویسے بھی یہ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے اور آپ نے گھر میں رہنا ہے گھر سے آپ نے باہر نہیں جانا تو پھر ظاہر ہے ہوتلیں ہوتلیں بند ہیں تو میں نے کہا کچھ بھی ہو آج سے پھر آٹا گھونتا شروع کرتے ہیں تو جیسا میں ہمیشہ تھوڑا سا اس کی زیادہ نمبی نہیں بنا ہوگا تھوڑا سا آئل ڈالنا اس میں سب میرے جو فالورز میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں انکل تھوڑا سا آئل ڈالا کریں ملک بھی ڈالنے تو اس سے یہ آپ کا بڑا سوفٹ ہو جاتا ہے آٹا میرا خیال اتنا کافی ہے یہ ہو گیا اور نمک بھی کہتے ہیں کہ اس میں کدھو بھی اٹھا جاتا ہے نمک یہ تھوڑا سا نمک بھی ڈال لیتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ڈالنا آپ کو بتا نمک کو اتنا ایسید بہت زیادہ فائدہ بند بھی نہیں لیکن بس پارٹر چمچ کے لئے آدھا چمچ کے لئے یہ بھی کر لیا اس سے طرح روٹی اچھی بن جاتی سافٹ ہو جاتی ہے اور اب پانی یہ تھوڑا سا اتنا ڈالنا میں نے کہ اس کو اب میں اس میں ہاتھ میں نے بہت اچھی طرح دوئے میں اور بہت اچھے طریقے سے اس کو میں نے آر ریٹو باش لیا تو اس کی کوئی فکر نہیں کریں اور اگر ہاتھ میں کوئی پرابلم ہے بھی پنگا ہے بھی تو روٹی صرف میں نے کھانی ہے کسی اور نے تھوڑی کھانی ہے تو ویسے تو میں آپ کو بتایا شکر اللہ گا بہت سافی ہیں اور اسپیشلی اب یہ کرونا کی صورتحال میں تو آپ کو ہر وقت اس کو رکھنا پڑتا ہے تھوڑے تھوڑے تائم کے بعد ہاتھ دونے پڑتے ہیں اور لائٹنگ کا جیسے یہ کم ہوگی میں بتا چکا ہوں یہ سارا کام رک گیا پہلے یہ سیلنگ جو روپ سیلنگ جو فال فیلنگ جس کو کہتے ہیں یہ کام جب ہوگا تو اس کے بعد ہم بھی اس کا لائٹنگ کا جو ہے سارے کنیکشن آپ کو بتا سب میں دکھا چکا ہوں پہلے تمام کنیکشن کی ہوئے بورڈ وغیرہ لگانے ہیں وہ اسی صورت میں جب آپ کی یہ ہو جائے گی کیا اس کو کہتے ہیں سیلنگ فنش ہو جائے گی رنگ ہو جائے گا پھر ورنہ تو وہ داہرہ خراب ہو جائے گا بورڈنگ کو لگائے پھر ان کو صاف کرو سو چیزیں ہوتے ہیں تو یہ آٹے کی میں زیادہ بنانی ویڈیو سے چلو باتیں کر رہا ہوں ساتھ ساتھ اس کی میں ویڈیو بھی لگا چکا ہوں کرونا وائرس کے سلسلے میں تو آپ سب کو یہ اسٹرکشنز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور میری طرف سے روپیسٹ بھی ہے کہ آپ ہر کوئی اپنا پارٹ پلے کریں ماسک پہنیں گیدرنگ سے آوائیڈ کریں گھر میں رہیں باہر نہ نکلیں تو انشاءاللہ اللہ سب کو شیف رکھے اس کرونا سے اور اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی حل نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ گورنمنٹ کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں اتنے کہ آپ سمجھے کہ گورنمنٹ کیوں کر لے گی اور یوں کر لے گی اگر خدا نہ خواستہ یہ بابا پھیلی تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جیسے فیننشل حالات ہیں یا جیسے بھی ہیں تو یہ گورنمنٹیں اس کو مو نہیں دے سکتی اس لیے ہر آدمی اپنے بچاؤں کی تدبیر خود کرے خود اپنے آپ کو اس سے بچائے ایک ہے جیسے بچائے میں آٹا گونگنے کی دور میں پہلے بھی کہیں دباہ بنا چکا ہوں کہ این سچ اس کو زیادہ نہیں میں نے بنانی اور باقی اس سے پھر آگے بڑھ ہوا جو چیز میں نے آج کیا کس قسم کے پراتے بنانی ہیں کیا بنانا تو وہ پھر میں آگے میں نے کہا میں آپ سے صرف ذرا سا یہ دکھا دوں کہ آٹا جو گوندات اب یہ شکل ہو گئی یہ تھوڑی دیر کے لیے سیٹ ہوا ہے اب ایک بو مکی اس کو اور مارے گئے تو یہ بالکل صافت ہو جائے گا آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ اس کو زیادہ کچھ کریں آپ کو بتا ہی اس سے یہ صحیح معنی میں اب میں کچھ آئیں وہ تو ہو نہیں جس کا کہہ میسٹری کا جوٹی ہوتا ہے اس کو بتا ہوتا ہے کہ اس کے مالی کیوں سا اور کیا آپ بلکل کمبائنٹو گہ در ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ایسا ساپ ہونے شروع ہوگا اس سے روٹی ٹوٹی نہیں اگر یہ نہ کریں اور ایسے آپ روٹی شروع کردے بنانا تو آپ کی روٹی ٹوٹنا شروع ہو جائے گی اب آپ دیکھیں یہ دوبارہ سے پانچ منٹ سٹ کرنے کے بعد اب آٹے گی دیکھیں ایسی سا اور کمبائنڈ بلکل ایک چیز نظر آ رہی ہے تو میں ایک مرتبہ بتا چکا ہوں یہ اڑت کی دال کہلیں موک موک ماشکو کہتے ہیں اس کی دال ہے رات کی بچی ہوئی تو آج میں اس کو کیا کروں گا کہ جیسے پراتھا بناتے ہیں جیسے ہماری والدہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بی بی ہماری بناتی تھی یعنی دو روٹیاں دو پراتھے ٹائپ کے بنائیں گے روٹی رائے گے پھر ان کو جوڑیں گے اور جوڑ کے پھر اس کو جو پراثری شکل ملائیں گے اس سے پہلے اس کو درہ سپائسی کرنے کے لیے یہ تھوڑا سی یوں کہ لیں کہ اچار ہے یہ تو میں تھوڑا سا یہ بھی اس میں مکس کر دوں گاجر کا ہے مرچ کا ہے بجائے کے خالے مرچ میں اس میں مکس کروں ایسے مجھے آئیڈیا آگیا کہ یہ بچا ہوا تھا تو اسی کو میں مکس کر دیتا ہوں اس کے ساتھ یہ دیکھیں ادھر آجو یار یہ ہے یہ جار ہے ٹھیک ہے اب اس کو ساتھ مکس کر کے تھوڑا سا نمک چاہیں تو اور کر سکتے ہیں تیز آپ اور اس کا پھر پراتھا میں انشاءاللہ بنا کے پھر دکھاتا ہوں وہ بہت ہی لذیذ بہت ہی ٹیسٹی بنتا تھا یہ بڑے شوق سے کھاتے تھے جب چھوٹے تھے اب بھی آپ کو بتا میں نے کچھ ویڈیوز میں پتہ نہیں ٹک ٹاک میں یا کہاں تھوڑا سا اس کا بنا کے دکھایا ہے کہ میں ایسے ہم کھاتے تھے چھوٹے ہوتے ہوئے رات کی بچی ہوئی روٹی اور پلس ہی ہے اس قسم کے یہ جو دہرہ ڈبل پراتھا جس کو کہتے ہیں دہرہ پراتھا یہ بھی تو چلیں میرا خالی یہ کافی ہے یہ اب اس کو میں ہاتھ کی بھی دہرہ سا اس میں نمک ڈال لیتے ہیں اس کے بعد اس میں تھوڑا سا ایکسٹرا نمک یہ کر دیتا ہوں پراتھا میں اپنا بھی ڈالیں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ کہیں گے کہ نمک بہت ہاتھ ہے یہ وہ گیا ٹھیک ہے اب اس کو میں یہ مکس کر دیتا ہوں اس کے ساتھ میرا پیمریکہ رکھنے کا طریقہ مجھے نہیں سمجھا رہی یہ تو اس بندہ میں ہائٹ کروں یہاں سے جو میری بھی ویڈیو ایسے جب میں کیکن کروں تو میرے وہ خود بنایا اور اس میں چینج ہوتا رہا ہے اس کا ڈائریکشن بھی کلوز اپ بھی اور دور اپ بھی جو بھی کرنا ہے اب میری تو مجبوریہ کیا کیے جائے ٹھیک ہے جی یہ مکس ہو گیا اب اس کو میں نے دو پراتھے بنانے اس کے اندر لگانا ہے دو میڑے میں بنا دیئے اس کی میں رف رف روٹی اس کو کہتے ہیں وہ ایسی بنا لوں گا یوں کر کے آپ یہ دیکھیں پھر اس کے بعد وہ اس کے اوپر دال جو بھی ہے وہ اس پہ لگائیں گے لگا کے پھر آگے اس کو ایک یہ ہو گیا اور دوسرا یہ ہو گیا یعنی اس طرح جیسے کہ دو پراتھے ہیں لیکن تھوڑا سا کوانٹیٹی ان کی حلقی رکھی ہے اور جوڑ کے اس کو ایک بنانا ہے اور اس کے اندر آپ نے وہ سٹف بھرنا ہے دالوں کا جو بس اتنی سی بات ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں ہم آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ دار بھی میں نے دکھا دوں تو یہ اس میں کرتے میں نے اس کو فل کر لیا تو کیمرہ میرا جہاں بھی پڑھ گئی چاک ہے موڑا موکہ سی بھی تو یہ یا تو کیمرہ کو بنانے آرہ ویڈیو ہو تو پھر تو چلو یہ آسانی بجھتی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گئی ایک پھر لگایا میں نے اور گھی اس کے اندر لگانے کی ضرورت نہیں ہے اوپر سے اس کو آپ نے یہ بند کر دیا یہ کنارے آپ دیادہ دور سے پہلے دبا دیں تاکہ وہ باہر نہ نکلے دان آپ کی ٹھیک ہے جی اب آپ اس کو بڑی روٹی کو بڑی کرتی ہے میں ساتھ آپ بھی جنادوں پاکے میرا اوٹ آئی بچ جائے اب دیکھو فریم سے میرا اوٹ ہو جانا یہ پھر ٹھیک نہیں ہے اب میں کیا کرو اس کا کچھ اور بندو بس کریں گے اس کا لیکن فیلال یہ ہوگی اچھی بس روٹی تو سمجھو یہ پیٹھا تو بنا بنایا تیار ہے آپ کس کو زیادہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ دیکھیں آٹا اسی لیے کنانا ضروری ہوتا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھوں کو چپت کے اور ٹوٹ جائیں سمجھ لوکے آپ دیکھیں کہ روٹی آرموس پراتھا میرا یہ تیار ہے اس کے بعد میں اس کو ذرا چھوٹے آلے اسٹینٹ پہ کیا کیا اس کو بودہ ہولڈر پہ لگا کے پھر میں اس کو ذرا کلوزر مناتا ہوں پراتھے گا دیکھ سے تو اور اس میں لبی چاہ سائنس ہوگا ہے نہیں آج میں نے کہتے لے یہ تھوڑا سا اسٹارٹ ہوں اس لیے کیا ہے ٹھیک ہے جی اب اس روٹی کو تھوڑا سا میں یہ دیکھیں یہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں سے ٹوٹنے کی باہر نکلنے کی تو آپ اس کو فوری اس کو چوڑ دیں اس کو نہیں تو وہ دالوں باہر نکل گئی تو پھر وہ پرپس اس کا مقصد فوت ہوگیا اس کا ٹھیک ہے جی اور اس لیے جب آپ یہ بنائیں تو دار کناروں سے تھوڑا آدھا انچ ایک انچ دور رکھیں یہ بھی اس کی ایک وہ ہے ترکیبہ جو میں بتانا بھول گیا ہے بس تقریبہ یہ پراتھے میرے سامنے لے بڑا بنے گا پراتھا کچھ میرے پیڑے ذرا بڑے بن گئے اس سے تھوڑے چھوٹے رکھنے چاہیے جی مجھے ٹھیک ہے جی اب یہ روٹی کچھ زیادہ بڑی بن گئی لیکن کوئی بات ہو مجھے جو مسٹر زیر آپ اس کی گھلائی دیکھیں روٹی کی محفر آپ یہ دکھا ہوں آپ کو کہ آپ یہ دیکھ لیں اب بھی کئی لوگ یقین نہیں کرتے ہیں کہ میں وہ بھیلن اور وہ یوز کرتا ہوں آپ یہ دیکھ لیں ابھی کچھ بھی نہیں کیا اب اس کو دور آسا جہاں سے ڈی شیپ ہے تھوڑی تھوڑی وہاں سے اس کے کنارے آپ پریچ کر دیں تو ایسی راؤنڈ بن جائے گی کہ جیسی وہ کیا فریز بی کلاتی ہے کیا کلاتی ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی اگر جنی ہوئی ہے پھر دیکھ لینا دیکھا کم کروا ہے مقصر کہنے کا کہ آپ نے اس کو پراتھے کی بچھاگل دینی ہے جس طرح بھی دے لیں اب آپ زیادہ ڈل گئے آپ لوگ شور کریں گے انکل اتنا آپ نے آئل کھا لیا کوئی بات نہیں کبھی کبھار میں نے کون سا روز کھانا ہے کہ آپ لوگ کو ویڈیو بنانے کے لیے کرنی پڑتی ہے مجھے آئی چل چل ٹھیک ہے یہ انشاءالا یہ پراتھا بڑی اچھی شکل بڑی اچھی شیپ کا بنے گا یہ ایسی بہت نہیں ہے آپ یہ دیکھیں لیکن اتنا بڑا بن گیا کہ اس کو میرا خیال ہے کہ دو جنے کھا سکتے ہیں ہمارے بہت سی کساری بدیادہ آئیل کی وجہ سے لیکن میں اس کو پراتھے کو میں کھاؤں گا سارا نہیں شکل تو اس کی دے دوں کیا آپ کو دیکھنے میں پتا تو لگے کی بنا کیا ہے ٹھیک ہے اس کا اب ہاتھ سہی سہی ہوتا ہے اس کی دیکھیں ہاتھ میرے لوہا فکر نہ کریں ایسی اتنی جلدی میں ہی جلتے ٹھیک ہے انسان ہے لیکن ایسے نہیں ہے کہ ایک دم تو ہی نازک نہیں ہے اب تھوڑی سی آر پیس پر دیتا ہوں جلدی بن جائے گی ٹھیک ہے جی یا الموست میرا جوا پراتھا تقریباً تیار ہونے والا ہے اور بس اس کے بعد چائے بنانی ہے اور کھانی ہے کھانے والا کھانے والی ہو جاتی بد ہوتے ہوتے رہ گئی یہ کرونا کی ایسی تیسی اس نے سب کچھ سب کو روک دیا کوئی بات نہیں اکیلے کھائیں گے ٹھیک ہے مجھے سب ہی کہتے ہیں پھر لمبی ویڈی سے دیکھیں جی چائے مکار میں بڑھا ہوں جہاں تیار ہو گئی تھوڑی زیادہ بنائی ہے میرے ایک دوست بھی آگیا ماسک پینہ ہوا ہے ان کو اور فاصلہ میں نے پھر مکار منٹین رکھیں میرے سے دور رہیں کم سکم پانچ گز کیا کریں اب یہ بھی مشکل ہے نا کہ پورے دو ہفتے بندہ اکیلہ بھی کیسے بیٹھے گا تو میں نے کہا چلو چائے ان کو بھی دے دیتا ہوں تھوڑی سی روٹی بھی ڈال دیتا ہوں تو باقی یہ بھی ساتھ یہ دکھا تو آپ یہ ہے کہ میرے پاس ٹائم درہ تھوڑا سا کام ہے آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اس کو اگر آپ یہ توڑیں گے یہ بیچ میں سے توڑا آپ نے یہ توڑا اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کا اندر سے یہ چونکہ دیکھیں یہ کنارہ تھا نا جہاں میں نے دور رکھا اس وجہ سے آپ کو یہ ایسے لگے اور اگر آپ دیپ اندر جائیں گے تو پھر آپ کو صحیح معنوں میں وہاں سے ملے گا وہ یہ دیکھیں یہ کیسے کا دور گرم بھی ہے آپ یوں کر لیں یوں دیکھ لیں اب یہ ہے کہ مسالہ سب ڈالا ہوا ہے اور آپ اس کو ڈیسٹ کریں گے ماشاءاللہ بہت ہی لذیذ لگے گا جیسے ہی میں کھانے لگا ہوں اردہ بردہ جیسے میں اس وقت میرے حاضرہ کابو تھے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس چکل میں ہے ابھی میں نے دال کم ڈالی اس میں اور ڈال دیتا لیکن میں نے دال اس میں تھوڑی بچالی بچت بھی میں نے کہ دوسرا بنا لوں گا رات کے لیے یا رات کو خال لگا ادر وائد اب اس شکل میں یہ بن گیا اس کو میں نے چک کیا وہی دال جو تھوڑی بچ گئی تھی تو میں نے کہا چلو تھوڑی کم ہے نا تو مجھے تھوڑی کم فیل ہو رہی ہے تو میں نے کہا اس سے میں تھوڑا تھا اور تچ دے دیتا ہوں اب دیکھتا ہوں کہ یہ کیسی کھانے میں چھوٹی کر لوں ملور کنا برا تھی گی تراغ بسندر بچی اور یہ چائے میں سے جوڑی تو مجھے تھوڑی بچی 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 موسیقی